حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور میں جنت میں جس جگہ جانا چاہتا ہوں وہ مجھے اڑا کر وہاں پہنچا دیتا ہے میں نے اس کا ذکر حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار پندرہ